بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو ہم سب خیر و حافظ ہی ہوں گے آج کے اپنے اس جاوا کے لیکچر کے اندر دوستو ہم دائنامک میتھر ڈسپیچ جو ہے یہ سیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر کون کون سی جو ہے وہ ہم فنکشنالٹیز پرو فارم کرتے ہیں دوستو ڈائنامک میتھر ڈسپیچ جو ہے پولی مارفیزم کا ایک جو ہے کنسپٹ ہے جس کو آج ہم سیکھیں گے اور آپ سے چھوٹی سیک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گے اور فوکس کیجئے گا ویڈیو کے اوپر تاکہ آپ کو ڈائنامک میتھر ڈسپیچ کی اچھے سمجھ آئے دوستو ڈائنامک میتھر ڈسپیچ کرنے کے لیے آپ کو پیرنٹ اور چائل کلاسز کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں سب سے پہلے ایک اے نام سے ایک کلاس میں نے کریئٹ کر لی جس کے اندر میں وائٹ شو اے نام سے ایک فنکشن کریئٹ کر لیتا ہوں ٹھیک اب اس کے اندر میں یہاں پہ لکھتا ہوں سوٹ اور یہاں پہ لکھتا ہوں شو میتھرڈ کلاس اے ٹھیک اوکے تو میں نے یہاں پہ ایک میتھرڈ کریئٹ کر لیا شو اے کے نام سے چونکہ یہ کلاس اے کا میتھرڈ ہے اس لئے میں نے شو اے لکھتیا اوکے اس کے بعد اب میں یہاں پہ ایک اور وائٹ ٹیسٹ نام سے ایک میتھرڈ کریئٹ کرتا ہوں اور اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں سوٹ ذرا گور کیل جئے گا ان چیزوں کے اوپر تاں گیا آپ کو اچھے سمجھ لگے کہ ڈائنمک میتھرڈ ڈسپیچ ہوتا کیا چیز ہے میں نے کہا ٹیسٹ میتھرڈ آف کلاس اے ٹھیک اچھا میں نے یہاں پہ اب دو میتھرڈ کریئٹ کر لیا ہے ایک شو اے کے نام سے اور ایک ٹیسٹن کے نام سے اب دوسرے یہاں پہ میں ایک اور کلاس کریئٹ کرتا ہوں کلاس بی جس کو میں ایکس ٹینڈز کر دیتا ہوں اے کے ساتھ یعنی یعنی یہاں پہ اے کلاس جو ہے وہ پیرنٹ بن چکی ہے اور بی کلاس اس کی چائلڈ بن چکی ہے اوکے یہ میں نکار لیا اچھا اب دوستو میں یہاں پہ کیا کروں گا میں یہاں پہ ایک فنکشن بناتا ہوں میتھر بناتا ہوں اس کے اندر وائیڈ شو بی شو بی کیوں رکھا کیوں کہ یہ جو شو بی میتھرڈ ہے یہ کلاس بی کا اس ہے اس لئے میں نے اس کے نام رکھ لیا شو بی اوکے اتنا کار لیا اچھا اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں میں نے کہا ساوٹ اب میں نے یہاں پہ لکھا شو میتھرڈ آف کلاس بی اب یہاں بھی میں ایک اور میتھرڈ کرتا ہوں جس کو میں یہاں پہ اوورائیڈ کروں گا یا نہیں اوورائیڈ آپ کو پتا ہے کہ میں نے کال پریویس ویڈیو میں آپ کو کور کیا تھا اوورائیڈنگ میتھرڈ اوورائیڈنگ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹ اور چائلڈ کلاس میں with the same ریٹرن ڈیٹا with the same method name with the same number of parameters but with different body execution کہ جب ہم methods create کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں method آورائیڈنگ اب دیکھیں یہاں میں میں نے پیرنٹ کے اندر بھی تیسٹ نام کا method بنایا ہے اور یہاں بھی میں ایک تیسٹ نام کا method بنا لیتا ہوں جس کے اندر میں کوئی پیرامیٹر نہیں دوں گا تو یہ بنجے گا ہمارا کونسا method یہ بنجے گا method آورائیڈنگ ٹھیک ہے اوکے تو یہاں پہ ہم نے سوٹ کر لیا میں نے فارزمال کہہ دیا تیسٹ method of کلاس بی اوکے اچھا یہ میں نے کر لیا اب جب گور کیجی گا دوستو بہت اچھا طریقہ ہوتا جب آپ چائل کے اندر method آورائیڈنگ کرتے تو بہت اچھی بات اچھا اچھا کمینٹ کے اندر لکھو add the rate لگاؤ اور لکھو override override تو اس سے اس سے کی ورڈ ہے اچھا جب ہم override کرتے ہیں اس سے فائدہ جہا کہ کبھی آپ نے کسی وجہ سے آپ یہ override ختم کر دیں گے یہ آپ کو یاد کروا دے گا کہ آپ نے یہاں پہ override ختم کر دی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کا کوئی عمل نہیں ہے تو یہاں سے آپ کو بار بار یاد کر رہے گا ٹھیک ہے اس کا ایک بہت فائدہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ دوستو جب آپ یہ override رہے گھتے کر دی ہے تو یہ آپ کو یہ آئیکن بھی یہاں پہ سائیڈ بھے شو کروانے لگ رہے تھا کہ یہ آپ override کر رہے ہو اور یہ دیکھو یہ اس نے اس ٹیسٹ نام کی فنکشن کو بھی یہاں پہ ہائیلیٹ کار دی ہے ٹھیک ہے ڈوکے جی اب ہمارے یہ ٹاپک نہیں تھا کلاس کا اپنا individual method ہے اور جو show b نام کا method ہے یہ child کلاس کا individual method ہے اچھا جی اب دوستو dynamic method dispatch کیا ہوتا ہے اب دوستو اگر میں کہ کہ parent class کا object کریئے گئے تو آپ کیا کہ آپ کہ a obj equal to new class a ٹھیک ہے اوکے تو a class کا object کریئے ہوگا this is a valid statement ٹھیک ہے اچھا اگر میں کہ کہ آپ یہ پہ b class کا object کریئے کرو تو آپ کیا کرو ہوگے آپ ہوگے b obj equal to new b اور this is a valid statement ٹھیک ہے یہ بھی valid statement اگر ٹھیک ہے آپ نے b class کا object کریئے کھا دیا اچھا اب دوستو dynamic method dispatch کیا ہوتا ہے dynamic method dispatch یہ ہوتا چلیں میں پہلے آپ کو چیز سمجھاؤ ہوں یہاں میں دیکھیں اگر میں کہوں b class کا object create کرو تو آپ کیا کہ b obj equal to new b اچھا اب ہو بس کے لئے یہاں پہ کہا رہا ہے دوستو left side پہ ب obj is a object اور یہ reference کھا سے لے رہا ہے child class سے اور جب ہم نے ریفرنس لے رہا ہے child class سے اور اس کو کون سے کھر کر 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 دی ہے child class سے ہی ریفرنس لے رہا ہے اور child کھر کر 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 ہم اس کو دی ہے basically left side reference ریفرنس کر دیا تو یہ this is a valid statement this is a valid statement because because جو parent class ہوتی ہے جب آپ parent کھلا سے ریفرنس لیتے ہو یعنی یہ basically obj اس کا مطلب یہ ہے کہ parent کے اوپر آپ نے جو child کھریٹ کی ہے اس کو parent کے اوپر ڈال دی ہے پیرنٹ کا حساب بنا دی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ parent آپ ایسے یاد رکھ ایسی طریقے سے آپ بتاؤ اس کو آپ ایسے یاد رکھ لو کہ parent جو ہے وہ child کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھو reference لینے کا مطلب یہ ہے اس کے اوپر میں بوجھ ڈال دی ہے تو تو میں نے کہ a class سے reference لوں لیکن class کون سے create کر نی ب class یعنی child class create کر نی تو میں کہ رہا ہوں کہ child class کا بوجھ چائل ساری چیزیں اٹھا کے parent class کو دے دو ایسے ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ ایسے کر دو یعنی اگر آپ نے اس طرح دیکھو آپ ریفرنس کہاں سے لے رہے ہو چائل سے create کون سے کلاس کر رہے ہو پیرنٹ تو کیا ایسے ہوتا ہے ریالٹی میں کہ پیرنٹ کا بوجھ چائل کے اوپر ڈال دی ہے چائل اس کو اکسیس کر لیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جو چائل کی اتھارٹی نہیں سکتے اسی وجہ سے یہ ایرر دے رہا میرے پاس چھوٹی کلاس کا ہے جب کہ تم نے بوجھ دے دیا وہ بڑی کلاس کا دے دیا اس لئے میں اس کو اٹھانے کی اہلیت نہیں رکھتا یہ ہی وجہ یہ ایرر دے رہا یہ ایرر ایرر سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ تم ایک چھوٹی کلاس کو بڑی کلاس کا بوجھ دے رہے ہو تو ایسا نہیں ہوتا ایر ایلیٹی میں ہوتا ہے اور یہ ہی آپ دے رہا ہے جب آپ اس طرح سے ریفرنس کسی اور کلاس کرتی تو اس کو کہتے ہیں دائنمک میتھرڈ ڈیس ہمیشہ آپ پیرنٹ کو چائلڈ کلاس دے سکتے ہو یعنی پیرنٹ کا ریفرنس دے کے اس کو چائلڈ کلاس کا بوجھ دے سکتے ہو لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ پر چائلڈ کلاس کو سے ریفرنس لو اور اسے پیرنٹ کلاس کر دے دو ایسا نہیں ہوتا یہ ہمیشہ یاد رکھ لینا بہت ایزی وی کے ساتھ میں آپ بتا دیا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ریفرنس چائلڈ سے لیں اور اس کے اوپر پیرنٹ کا بھوڑ ڈال دیں لیکن ایسا ضرور رہا تھا کہ ہم نے یہاں پیرنس لیا پیرنٹ سے اور اس کو اس کو اکسیس کس کے لئے دی چائل کے لئے دی تو ایسا ہو جاتا ہے تو یہ ویلیڈ سٹیٹمنٹ ہے اچھا اب یہ میں نے آپ کو سکھا دیا اسی اسی کے دوستو کہتے ہیں ڈائینامک میتھر ڈسپیچنگ ٹھیک یہ سمجھ لگی آپ کو یعنی ریفرنس کس سے لیا پیرنٹ سے لیا کریئٹ کونسی کلاس کی چائل کلاس کریئٹ کی تو ایسے ممکن ہو جاتا ہے اوکی اب دوستو اب اگر جب آپ اس طرح سے کریئٹ کرتے ہیں ابجیکت تو یہاں پہ دائینامک میتھ جب آپ ڈسپیچنگ کرتے ہیں تو ایک چیز آپ نے اور یاد رکھنی ہوتی جس بھی ہم اس طرح سے دائینامک میتھ ڈسپیچنگ کرتے ہیں اور اس طرح سے ابجیکٹ کریئٹ کرتے ہیں تو اس ابجیکٹ سے صرف آپ وہ ہی میتھ کال کر سکتے ہو جو کہ چائل میں بھی اگزیسٹ کرتے ہیں اور پیرنٹ میں بھی اگزیسٹ کرتے ہیں دو چیزیں ہو گئی پہلی چیز میں نے کیا بتائی تھی کہ پیرنٹ کا ریفرنس ہو کریئٹ چائل کلاس کرنی چاہیے نمبر ٹو یہاں پہ اگر آپ نے چائل کلاس کل کل کرنا ہے اس اوبجیکٹ کے ساتھ اگر آپ نے چائل کل 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 پیرنٹ کے اندر اگزیسٹ کرنا لازمی ہے پیرنٹ کے اندر اگزیسٹ وہ کیسے کرتا ہوگا یعنی جب آپ نے اوور رائیڈنگ کی ہوگی جیسے یہ تیسٹ کلاس یہاں پہ اگزیسٹ کر رہا اور یہ تیسٹ کلاس یہاں اگزیسٹ کل رہا دو پوائنٹ آپ نے یاد کر لیے کہ ہم ہمیشہ ڈائنمک میتھڈ ڈیسپیچنگ کے اندر صرف اوور رائیڈنگ والے میتھڈ کو کال کر سکتے ہیں چائل کے وہ میتھڈ کبھی بھی کال نہیں ہو چکتے ہیں جو پیرنٹ کے اندر اگزیسٹ نہ کرتے ہیں جیسے یہاں بھی دیکھو شو بی نام کا میتھڈ اس کو آپ اس نام کے اوبجیک کے ساتھ کبھی کال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ریفرنس لے رہے پیرنٹ کلاس سے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ دائنمک دسپیچنگ کرتے ہو تو جب آپ ریفرنس پیرنٹ کلاس سے لیتے ہو تو پیرنٹ کلاس کے تمام میتھڈ کو کال کر سکتے ہو جو کہ آور رائیڈ کے اندر شامل ہو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہ دونوں methods میں جب اگر میں لیکھ اب اگر میں لیکھوں پہلے شو کر دکھتا تو یہ آپ کو ایرر دے گا یہ دیکھو آپ کو ایرر دے رہا ہے یہ آپ کہہ رہا ہے یہ جو میں یہ پیرنٹ کا حصہ نہیں ہے چائل کا حصہ اور چائل کا حصہ یہ مطلب تم کال اس کے لیے چائل کا object create کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اوکی جی تو اس کا ملکہ ہے ہم اس کو call نہیں کر سکتے ہم صرف child کے انہی method کو call کر سکتے ہیں جو کہ override کیوں میں جیسے کہ یہاں میں دیکھو test نام کے ایک میں نے method کو call کیا دوستو اب آپ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ test جب میں نے method کو call کیا تو یہاں بھی test method override ہوئے یہ parent میں بھی ہے اور child میں بھی ہے تو اب کون method call ہوگا parent والا یا child والا تو یہ بھی بات آپ ذہن شین کر دو کہ جب آپ نے اچھا آپ نے تین point clear کر دیئے پہلا point آپ نے یہ clear کیا کہ dynamic method dispatching کے اندر reference parents سے لیتے ہیں جبکہ create child class کی جاتی ہے دوسرا point آپ نے یہ clear کیا کہ ہمیشہ parent dynamic method dispatching کے ساتھ جب ہم object create کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم parent کے تمام methods کو call کر سکتے ہیں لیکن child کے صرف ان methods کو call کر سکتے ہیں جو کہ override کے اندر شامل ہوں تیسرا point آپ ساتھ یہ بھی clear کر لیں اب ساتھ ساتھ کے override وہ method جو کہ override ہوئے ہوئے ہیں child اور parent کے اندر تو ایسی situation کے اندر جب ہم override والے method کو call کرتے ہیں تو وہ method call ہوتا ہے جو کہ child کا حصہ ہوتا ہے جو کہ child کا حصہ ہوتا ہے parent کے اندر جو override method ہوتا ہے وہ call نہیں ہوتا اچھا اب آپ نے کہا یہاں پہ پھر دو پرابلم ہیں کہ یہاں پہ parent کے جو child کے وہ method جو کہ override نہیں ہوئے تو ان کو ہم call نہیں کر سکتے ایک چیز دوسری چیز یہ کہ جو override ہوئے ہوئے ہیں methods parent اور child کے اندر ان میں سے صرف child والے override method call ہوں گے جبکہ parent والے call نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے پھر ہم یہ دونوں situation ہوئے ہیں ان دونوں method کو کیسے call کریں گے تو ان دونوں method کو دوستو call کرنے کے لیے آپ کو parent کے الگ object بنانا پڑے گا اور child کا الگ object بنانا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ different کچھ points ہے جو میں نے آپ کو clear کرنے تھے میں آپ کو یہاں پہ run بھی کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو compile کیا یہ دیکھیں show method of class a یعنی show method ہے وہ class a کرانا ہوا جبکہ جو test method تھا جس کو میں نے override کیا ہوا تھا وہ class b یعنی child class کرانا ہوا تو یہ دوستو dynamic method dispatch جو میں نے آپ کو بہت ہی detail کے ساتھ اس ویڈیو میں cover کر دیا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھے لگیو تو پلیس ویڈیو کو like ضرور کر دیجئے کہ چینل کو subscribe کر کے all notification on کر دیجئے کہ so much till then guys take care اللہ حافظ